آپ نے راجہ بشارت صاحب کی پریس پریف دیکھی ہے آپ نے اس میں دیکھا کہ جی آئی ٹی کی جو پریلمنری ریپورٹ تھی اس کے تناظر میں جو وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہے ان کی قیادت میں لا دارن آرڈر پہ جو کمیٹی تھی انہوں نے ڈیسیجنس لیا ہے جو انہوں نے ڈیسیجنس لیا ہے اس میں انہوں نے سی ٹی ٹی پنجاب کے ہیڈ جو ایڈیشنل آئی جی تھے ان کو ریموف کیا ان کے عدے سے انہوں نے جو ڈی آئی جی سی ٹی � تھے ان کو ریموف کر کے فیڈل کو ان کو بجوایا بابر ایلپا کو اس کے ساتھ انہوں نے جو ایس پی تھے جو ڈیریکلی اس کو دیکھ رہے تھے اس واقعے کو ان کو سسپنڈ کیا ان کے خلافتہ دی بھی کاروائی ہوگی اور جو اہلکار ڈیریکلی انوالو تھے ان کو انٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا جیسے کسی اور قاتل کو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اوورال پنجاب پولیس فورس کے ایڈیشنل آئی جی تھے ان کو بھی عظر ص جو ان کو بھی ریموف کیا گیا ان کے عوضے سے اور فیڈل کو بھیجی گئی ان کی خدمات آپ کو صرف دو باتیں بتانا چاہتے ہیں جس طرح آپ تکلیف میں اور غم و غصے میں ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم بھی تکلیف اور غم و غصے میں ہیں جس طریقے سے آپ کو اس واقعے پہ تکلیف ہے بلکل اسی طریقے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور بائیس سال سے وہ اس بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ غریب کو یہاں انصاف نہیں ملتا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اک سر اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہ واقعات آج پہلے دن ایک دن میں نہیں ہو گئے ان واقعات کے پیچھے چالیس سال کی تاریخ ہے جو سبزہ دار سے شروع ہو کے مارڈل ٹاؤن تک جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ مارڈل ٹاؤن کے واقعہ میں سولہ لوگوں کو اس میں تو پولیس نے جا کے کیا اس میں تو ایون حکومتی اہلکاروں کی انوالمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے باوجود کسی ایک شخص کو چلان نہیں کیا گیا بلکہ ان کو لکریٹیب پوسٹنگ دی گئی ہماری گور گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ہم آپ کو جواب دے ہیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں اور بہتر گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف ہم نے جو سب سے ٹاپ کا آفیسر تھا سی ٹی ڈی کا ان کو ہٹایا بلکہ پانچ لوگوں کو ہم انٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائے کر رہے ہیں تین سو دو کے مقدمے میں اس کے آگے بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی جو آپ سے وعدہ ہے کہ پولیس ریفارمز بھی ہوں گی کیونکہ یہ گورنمنٹ آپ کی ہے آپ کے جیسے سوچتی ہے آپ کی طرح محسوس کرتی ہے جتنے چھوٹے بچے اس گاڑی میں سے نکلے اگزیکٹلی اسی ایج کی عثمان بزار صاحب کی اپنی بیٹی ہے وہ اس بچی کے لیے ویسے ہی فیل کرتے ہیں جیسے وہ اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ انصاف بھی لائیں گے لیکن آپ کو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا آپ سب کا شکریہ پاکستان زندہ بات